بلکم بیک اس وقت جو ساری صورتحال آپ دیکھی رہے ہیں کہ چاہے وہ پنجاب ہو کراچی ہو یا پورے پاکستان کی صورتحال ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی کو متاثر بھی کیا ہے اور ایک عام آدمی چاہتا ہے کہ وہ ان سے نجات حاصل کرے کونسی سیاسی جماعت ایسی ہے جو ان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے کیونکہ آج جو اگر نون لکھ کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو ریلی فرہم کیا جائے اور اس کے لئے اقدامات کر رہے ہیں کہ اس حد تک وہ اقدامات میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا ایک عام آدمی جو ہے وہ جو آس لگائے با ہے وہ پوری ہو سکتی ہے عامر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت جو آپ نے گفتگو بھی سنی صدیق الفاروق صاحب کی کیا عام آدمی جو ہے وہ اس امید میں رہے کہ ہاں جی کچھ معاملات بہتر ہوں گے نہیں اب دیکھیں ان کو کام کرنا پڑے گا اب دونوں جو پارٹیز ہیں ایک پی ڈی ایم اور دوسرا طریقہ کے انصاف دونوں آمنے سامنے ہیں عوام دونوں کو ایڈ جج کر رہی ہے اب عوام دیکھ رہی ہے جو کام کرے گا وہ اسی کو ملے گا اب پی ڈی ایم کو کام کرنا پڑے گا پی ڈی ایم کو اب جو ہے ترقیاتی کام بھی کرنا پڑے گا عوام کے لئے سوچنا پڑے گا اور کچھ نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم اچھے سٹیپس اٹھا رہی ہے پنجاب میں اور یہاں وہ بسز اچھی چل رہی ہیں تو پی ڈی ایم بجلی کے حوالے سے بھی کرائیسز کو کم کرنے میں بھی کافی پرجوش ہے تو لیٹسی مجھے تو یہ میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتا میرا پھر وہی پوائنٹ او ویو ہے کہ جو بھی جماعت عوام کے لئے سوچتی ہے ہمیں اس کو ووڈ دینا چاہیے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کوئی ایک سیاسی جماعت حکومت نہیں بنا سکتے ایسا لگتا ہے تو کیا قومی اتحاد ہی اس طرح کا جو ہے وہ ملک کو کریسز سے نکال سکے گا یا آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا جی ایسا ہی چلے گا دیکھیں ایک سیاسی جماعت کر بھی نہیں سکتی اب کسی کا زور جو ہے وہ پنجاب سائیڈ پہ ہے کسی کا زور سندھ پہ ہے تو یہ مل جلکے ہی ملک کو لے کے آگے چلنا پڑے گا ایک جماعت کر نہیں سکتی کیونکہ کسی کے مقبولیت پنجاب میں ہے اور کسی کے مقبولیت سندھ میں ہے تو انکلوزن وید وان اینا در اس کو لے کے چلنا پڑے گا ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے اور جو اب معاملات ہو چکے ہیں وہ یقینا اس جگہ پہنچ چکے ہیں صدیقل فاروق صاحب اس وقت کسی ایک سیاسی جماعت کے بس میں رہا نہیں ہے کہ وہ اس وقت ملک کو کرائسس سے نکالے سر آئندہ بھی آپ کو ایسی لگتا ہے کہ اسی طرح کی قومی حکومتیں ہی بنیں گی دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قومی مفادات ہیں جنہیں آپ سمجھ دیجئے کہ جو ہمارے نیشنل انٹریسٹ ہیں سٹریٹیجک انٹریسٹ ان پر تو پورے ملک میرے ساری جماعتوں کے درمیان تمام اداروں کے درمیان ایک اتفاق کے رائے ہونا چاہیے یہ تو ایک اس میں آئین کی پابندی اس میں دفاع اس میں امور خارجہ اور اس میں معیشت اور گورننس کم از کم یہ پانچ چیزیں جو ہیں ان پر تو بہرحال اتفاق کے رائے ہونا چاہیے اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے کہ ملکوں میں جہاں جمہوریت جہاں سے یوں سمجھے ایک طرح سے کہ پیدا ہوئی جمہوریت کی وہاں آپ دیکھیں برطانیہ میں آج دوران آئے ہوا ہے لیکن جمہوریت ہے وہ ڈیریل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں بھی وہاں بھی کولیشن بنتی ہیں کسی وقت ایسی صورت ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں باہر سے کوئی جو جاری نظام ہے اس کو بسٹرب نہیں کرتا تو اس لئے میں نے یہاں آئین کی بات کی ہے تو اب اگلے پانچ سال میں دس سال میں اگر کولیشن بھی بنتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ ملک کو اقتصادی طور پر ترقی کی رہا پر گامزن کریں اور اتنی پیداوار اتنی یعنی جی ڈی پی بڑھائیں اقتصادی طور پر اتنے ترقی آفتہ ہو جائیں کہ قوم کا ہر فرط خوشحال ہو جائے بہل لو قومی سطح پہ ہماری عزت ہو ہماری کوئی صحیح ہو تو یہ تمام پارٹیاں اپنے سامنے رکھیں ذاتی مفادات کو بھی ایک طرف رکھیں اور پارٹی مفادات کو بھی قومی مفادات تو میں یہ جو اپنا ابھی غوری صاحب غوری صاحب فرما رہے تھے یہ عامر جمیل صاحب عامر جمیل صاحب جو فرما رہے تھے جی جی تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی بلکل جو پارٹی جو اتحاد دیلیور کرتا ہے اس کو ووڈ بھی ملنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ساری جماعتیں مل کے میں ایسے قومی حکومت کہتا ہوں اس حکومت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک کومیٹمنٹ ہے اس میں وہ پارٹیاں ہیں جن کی کریڈیبلیٹی ہے اس وقت حالات بہت مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ یہ اس مشکلات سے ملک اور قوم کو نکال لیں نکال سکتے ہیں اچھا سر نہیں بھی چاہیے آج یہ ذکر وہ کرتے رہے تھے اور اس وقت جو اگر ہم خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اتنی نشستے حاصل کر لوں گا کہ مجھے اب اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں حکومت بنا لوں گا سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خان صاحب جو ہے وہ اتنی نشستے حاصل کر لیں گے بغیر اتحادیوں کے وہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس وقت پر کاؤنی حکومت بنیں وہ یہ آفر کر رہے تھے کہ ہم ساتھ اکٹھے ہو کے ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں معاشی اپنا چارٹر کی ٹھیک ہے کہ وہ کر لیں اور ملک کو اس صورتحال سے نکالیں یہی وجہ تھی نا کہ جب تیل کی نے دھرنا دیا پوری اپوزیشن نے پی ٹی آئی حکومت کا ساتھ دیا چاہے وہ انڈیان ایگریشن یہ ساری چیزیں اور جو آئین اور اپنا انتخابی اصلاحات اور یہ چیزیں تھی انہوں نے بھی انہوں نے کہا بیٹھیں ہم سارے مل کے کرتے ہیں تو یہ ان کی آفر تھی اور یہ کہتے تھے کہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ ملک کو مشکل صورتحال سے نہیں نکال سکتی اب آپ نے کہا پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ بلند بانگ دعوے کیے ہیں یہ اس سے پہلے بھی کہتے تھے میں سویپ کروں گا دوہزار تیرہ میں بھی انہوں نے کہا لکھ کے رکھ لیں میں سویپ کروں گا اب تو کلیر ہو گیا کہ کہتے ہیں نیوٹرلز میری مدد کریں آپ نیوٹرل نہ رہیں تو یہ کلیر ہو گیا کہ یہ کسی کی مدد کے بغیر یہ حکومت میں نہیں آئے اگر آئے ہیں تو یہ اپنے ووٹوں سے نہیں آئے آئندہ اس سے بوری صورتحال ہے ابھی دیکھیں نا جیسے آج شامنے آگیا کہ لیٹس پلی ویڈ اٹ کہ اب وہ لیٹر جو ہے وہ کمیونکیشن وہ اب ثابت ہو گیا کہ جناب وہ جھوٹ ہے اسی طرح سے آج ان کے جو ثابت اپنا سپیکر کو امی اسمبلی وہ بھی کہتے ہیں جی پچھلے اکیس جولائی سے انہوں نے معلوم تھا کہ انہوں نے صلافہ دم اعتماد آ رہی ہے لیکن اس کو امریکہ پہ لگا دینا اور اس کے رواب بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں کھل کھل کے تو ان اپنے ہی جو کرتود کا لفظ استعمال کرنا ہی پڑتا ہے ان کی روشنی میں امران خان will stand exposed بالکل کوئی بات نہیں سامنے رہے گی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو جو کوئی تھوڑی بہت credibility رہ گئے وہ بھی ختم ہو جائیں گی لیکن سر بڑے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں خان صاحب اور خان صاحب نے اس دفعہ تو چیلنج کر دیا کہہ رہے ہیں آپ ایمپائرز کو بھی ملا لیں اگر اپنے ساتھ تو بھی آپ جیت نہیں پائیں گے اتنی ان کو عوام مقبولیت حاصل ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ ان کی باتیں باتیں انہیں کرنے دیں کل یوں ٹرن لے لیں گے یہی بات انہوں نے ہر وقت یہ باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کیونکہ ماشاءاللہ پڑے لکھے انکر ہیں تو آپ ذرا ان کے پچھلے 20-20 سال کی چیزیں دیکھ لیں اور یہ جو ایمانداری ایمانداری کا دعویٰ کرتے ہیں میں آپ سے ارز کروں کچھ دنوں میں شاید بہت کچھ چیزیں سوالیں سامنے آ جائیں نائنٹین نائنٹی فائیو میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے انہیں کہا کہ یہ جو ایک عرب روپے سے زیادہ تو وہاں داوا گیا اور انہوں نے کہا اپنا حساب پیش کریں اور جناب علی انہوں نے کہیں حساب نہیں دیا اور آج اس کو بھی اپنا ہو گئے ہیں ستائیس سال ابھی تک حساب نہیں دیا تو کہاں کی ایمانداری اور کہاں کا جناب علی لے کی اور کہاں کی کمیٹمنٹ لیکن صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ پھسانے کے لیے اب ادارے کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جاری الیکشن کمیشن کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو کیسز ہیں فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ بھی تقریباً ان کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ جانے والا ہے تو سر پھر تو ان کی سیاست کے حوالے سے نون لیگ جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے خاتمے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یوں کریں کہ ان کے اپنا جو وکیل ہے اس نے الیکشن کمیشن میں وہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا بیان دیا ہے ایک سو سے زیادہ انہوں نے ایڈجنمنٹس لیں بار بار درخواست کی کہ ہمارے جو یہ اکاؤنٹس ہیں ان کو پبلک نہ کیا جائے ان کو سیکرٹ رکھا جائے کبھی سپریم کورٹ گئے کبھی ہائی کورٹ گئے کبھی در درخواست دی بھئی اگر آپ اماندار ہیں آپ کے جو چلدے ہیں ان کی وصولی میں اس کے خرچ میں کوئی خرابی نہیں ہے مکمل امانداری ہے تو بھائی آپ کو یہ کہنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں انہیں چھپائیں نہ دیں یہ آؤٹ نہ کریں یہ پریس کو نہ دیں یہ فلان کو نہ دیں بھائی آپ کی چوری ہے وہ آپ کہتے تھے تلاشی دیں تو اب آپ تلاشی دیں اگر آپ اماندار ہیں تو تلاشی دیں آپ کو تو داری نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ تو اپنا صادق و امین ہے آپ دیں تلاشی بلکل اچھے سار اور آج جو ہے وہ دو خوشخبریاں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ملی تھی ایک تو جو ان کی مخصوص نشستوں کی خواتین کے نام تھے وہ جاری کر دی گئے اس کے علاوہ جو حلیم عادل شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی رہائی کے بھی احکامات آ گئے تو سار کچھ جو ان کے کلیم تھے عدالتوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ کچھ دھنلے ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں اس تمام صورتحال پر سیلے تو اچھی بات ہے اگر عدالتوں نے انہیں یہ ریلیف دیا ہے ہمیں تو جناب ہمارے تو ایم این ایز اور ہمارے منسٹرز کے نام تو ای سی ایس سے نہ نکالے اور ان کے تو جناب ایک دن میں نکل گئے اور اکبر جو ہے کیا نام ہے وہ شہزاد اکبر وہ تو عدالت نے ان کا نام جو ہے وہ وہ نکالا اور وہ بھا گئے تو انہیں تو اس طرح سے عظم مل رہی ہیں ایک ایک چوبیس چوبیس گھنٹے میں ریلیف مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ریلیف ملنا چاہیے اگر جائز ہے اگر جائز ہے لیکن انڈیو سیور نہیں ملنا چاہیے کسی کو ٹھیک ہے سر اچھا میں آپ کے پاس آتا ہوں سر خاص بات جو آپ سے کرنی ہوئی ہے کہ فواد چودری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف گرینڈ ڈیالوگ کرنے کے لئے تیارہ سر اس پہ میں آپ سے جواب لوں گا لیکن یہ ساری صورتحال آمیر جمیل صاحب سے بھی معلوم کر لیں آمیر جمیل صاحب یہ الیکشن کمیشن کے جو فیصلے آ رہے ہیں فورن فرننگ کی حوالے سے خاص سور پر اس وقت ہے کیا تحریک انصاف کے خلاف اگر آتا ہے تو کیا خان صاحب پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے یا تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی پابندیاں لگ سکتی ہیں دیکھیں جب میٹر ابھی سبجوڈیس ہے ابھی تو کوئی ورڈکٹ آیا نہیں اس سے پہلے ہم پری ورڈکٹ یا کچھ بھی کہیں تو وہ بڑا عجیب سی بات ہوگی ظاہر ہے کچھ ایمپوزیشن تو ہے کچھ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں کچھ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہیں پر یہ ابھی سبجوڈیس ہے ابھی جب تک ان کا ورڈکٹ نہیں آتا اس کے علاوہ مختلف ایسے معاملات بھی چل رہے تھے جس میں خان صاحب تھوڑا سے پریشان نظر آئے تھے لیکن ان کو اب ریلیف ملنا شروع ہوا ہے عدالتوں کی طرف سے بھی یا پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی تو سر یہ کوئی کیا عدالتوں پر دباؤ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا یا وہ کھل کے اپنے طور پر فیصلے دے رہے ہوتے ہیں میں بالکل اس بات پر لوگ کہتے ہیں عدالتوں پر دباؤ ہوتا ہے یہ میری بارہ پندرہ سال کی سٹینڈنگ ہے میں نے نہیں دیکھا اپنے نیچے سے لے کے جوڈیشل ماجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ کے جج تک کہ کوئی کسی دباؤ میں ہو ہمارے ججز دباؤ میں کوئی فیصلہ کرتے ہی نہیں ہے وہ بالکل میرٹس پر فیصلہ کرتے ہیں اور بالکل انصاف مہیا کرتے ہیں ہمارے جوڈیشری جو کر رہی ہے اسی وجہ سے تو یہ سب کوئی چل رہا ہے کہتے ہیں نا جس ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہوں تو وہ ملک چلتا ہے ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں آپ دیکھیں ہر کرائسیز میں ہماری عدالتوں نے کرائسیز سے نکالا ہے یہ اسمبلییں ڈیزولو نہیں ہو رہی تھی ہماری عدالتوں نے انٹرفیرنس کیا ہماری عدالتوں نے گورنمنٹ کو ٹریک پر چڑھایا تو جتنا بھی میرا خیال ہے کہ ہماری عدالتیں بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتی ہیں اور بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کوئی جماعت کوئی ادارہ ہماری عدالتوں پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا لیکن سر ابھی ہوا یہ کہ جب بارہ بجے عدالتیں کھلنے کا ایک ذکر ہوا تو تحریک انصاف نے بہت زیادہ اس کو ہائلائٹ کیا اس کے بعد جو ہے ان کی جب معاملات ہوئے تو پھر عدالتیں رات میں کھلنا شروع ہی ان کے بھی فیصلے دینے پہ کیا وہ مجبور ہوئے یا پھر انہوں نے یہ بتانا تھا کہ ہم فیصلے جو ہے میرٹ پہ کر رہے ہیں اور رات ہو یا دن ہم کھلے ہوئے دیکھیں عدالتیں بارہ بجے کوئی پہلی دفعہ نہیں کھلی جب نون لی کے کچھ میں نام نہیں لیتا نون لی کے کچھ تھے ارکان جن کو سزائیں رات کو بھی امپوز ہوئیں رات کے بارہ بجے بھی ان کو پنشمنٹ امپوز ہوئیں کوٹ اگر رات کے بارہ بجے کھلی ہے تو آپ دیکھیں کام تو ہو رہا ہے نا عدالتیں کام تو کر رہی ہیں اب عدالتیں بھی کام نہیں کریں گی تو پھر آپ لوگ یہی کہیں گے کہ عدالتوں کو انٹرفیرنس کرنی چاہیتی جہاں ایسا کرائیسیس ہو جائے جہاں کوئی حل نہ ہو تو عدالتوں کو انٹرفیرنس کرنا چاہیے کیونکہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیوشن وہ ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے جو کسٹوڈین ہے تو ان کو انٹرفیرنس کرنا پڑتا ہے سدیگر فارق صاحب آپ کو فرمائیے گا پہلے تو جو بہت کچھ کہا ہے میرے دوست نے مجھ سے بہت چھوٹے ہیں یہ پہلے تو باقی ہے کسٹوڈین آف دی کانسٹیوشن تو عدالتیں نہیں ہوتی وہ تو پارلیمنٹ ہی ہے عدالتیں جو ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور اس کے مطابق انٹرپیٹ کرتی ہیں آئین کو اس کی سپیرٹ کے مطابق تو اس لیے جو انہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہوا ہے وہ اس حلف کے مطابق کردار ادا کرتی ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے انہی عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملا تھا بلکہ جو عدالتیں تھی اعتصاب کی کراچی نے انہوں نے مجھے پانچ سال کی سزا سنائی کسی جرم کے بغیر اور دو لاکھ سے پہ جرمانہ اور اکی سال کی نائلی اور پھر ہائی کورٹ میں جب گئے تو وہ انہوں نے ایک لاکھ پانچ ہزار کا کیس باقی رکھا باقی ختم کر کے نائلی باقی رہنے دی اور میں دو سال اور مافیوں سمیت چھ سال سزا بھگت چکا تھا مجھے رہا کیا پھر سپریم کورٹ میں آیا لیکن جب مجھے نائل والوں نے پکڑا اور وہاں موجھے پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس اور دو جج موجود تھے اور نائل نے یہ کہا کہ ہم صدیق الفاروق کو ڈمپ کر کے بھول گئے تھے آٹھ مہینے کی میری آپ اندازلہ حب سے بھیجا تھی اور چیف جسٹس نے میرا پندرہ دن کا پھر ریوانڈ دیا اگلی تاریخ پھر پندرہ حالانکہ اسی وقت کو مجھے رہا کرتے اور جنہوں نے مجھے حب سے بھیجا میں رکھتا ان کو پکڑتے لیکن مجھے تو ریلیف نہیں ملا اسی طرح سے میں نے ابھی بتایا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا اسی طرح سے نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ اکامہ اور اکامہ پہ جناب علی بلیک دکشنری میں وہ تو اس لیے کبھی انصاف ملتا ہے کبھی نہیں ملتا اچھے سر میں اس سوال پہ یہ آنا چاہوں گا دوبارہ سے وہ جو تحریک انصاف گرینڈ ڈیالوگ کرنے کے لئے تیار ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے سر لاسٹ کومنٹ کیج جئے گا اس پہ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو فواد چودری ہے وہ انتہائی ناقابل اعتبار آدمی ہے اس کی طرف سے کسی آفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر یہ عمران خان پورے اپنی پارٹی کو لے کے بیٹھ کے جو بھی ان کی کانسل ہے جو بھی ان سے یہ منظوری لے کے وہ کہیں کہ ہم گرینڈ ڈیالوگ کرنے کے لئے تیار ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ گرینڈ ڈیالوگ کا آپ کا کیا ایجنڈا کیا ہے کیا ایجنڈا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے یہ اپنی اپروول لے کے پارٹیوں سے ملیں اور پارٹیوں سے مل کے بیٹھ کے کوئی کنسنسس دیولپ کریں پھر ہمیں فتح ہو کہ کیا گرینڈ ڈیالوگ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ سنسیر ہیں اور وہ واقعی ملک کے لئے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئین کی بالا دستی جب تک پاکستان باقی ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے تو یہاں آئین کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو سکے آئین کی سورین نہ ہو سکے تو ایسا ڈیالوگ جو ہے ایسا گرینڈ ڈیالوگ اس میں میرا خیال کوئی بھی انکار نہیں کرے گا لیکن پہلے اپنے آپ کو تو کلیر کریں اپنے آپ کو کلیر کریں جناب بہت شکریہ صدیق الفارق صاحب آپ نے وقت دیا اور جو آپ نے کہا ہے کہ گرینڈ ڈیالوگ ہو تو سکتا ہے لیکن اس کے لئے انہیں آپ کو کلیر کرنا پڑے گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا عمر جمل صاحب اس وقت ایک گرینڈ ڈیالوگ جو ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہر ایک یہ سوچے کہ ہم صاف نیت کے ساتھ جا رہے ہیں اور اسی وقت یہ ساری باتیں ہو سکتے ہیں کیا لگتا ہے کہ صرف کسی کی نیتوں میں کھوٹ ہے یا وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اقتدار نہ چلا جائے نہیں ان کو پارٹی سے بالاتر ہو کے عوام کے لئے سوچنا چاہیے ان کو ایک پیش پہ آنا چاہیے گرینڈ ڈیالوگ ڈیالوگ ہونے چاہیے یہ اچھی چیز ہے آپس میں پارٹیز بیٹھ کے ملک کی طرف سوچیں اگر ہم سب پارٹی اپنا اپنا وہ سوچیں گی جیسے سری لنکا کی آپ دیکھنے کیا سیچوئیشن ہو گئی ہے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ سیف رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے پارٹیز کو سب سے پہلے پاکستان کی طرف سوچنا چاہیے بلکو سے پاکستان کے عوام کی طرف سوچنا چاہیے سب گرینڈ ڈائلوگ کی جو بات کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ڈائلوگ ہو سکتا ہے ہاں دیکھیں ان کی سب پارٹیز کی اپنی اپنی وہ ایک اپنا ایک سسٹم ہے انا تو نہیں کہہ سکتے آپ نہیں ہو سکتا ہے انا کی بات تو نہیں ہے ہو تو سکتا ہے کر سکتے ہیں یہ گرینڈ ڈائلوگ ہو سکتا ہے پر یہ اب اس سیچوئیشن میں ناممکن لگتا ہے کیونکہ اگر یہ گرینڈ ڈائلوگ پہ آپس میں ساری بارٹیز بیٹھتی ہیں تو پھر کچھ سینیرو دوسرا ہوگا پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈائلوگ ہوگا پی ڈی ایم کبھی بھی میرے نہیں خیال میں کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کرے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہی ہوں گے اگلے سال اور اس کے بعد یہ سارے معاملات تو سرے الیکشن پھر کرائے گا کون آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگرہ حکومت کے لیے بھی تو بیٹھنا پڑے گا ڈائلوگ تو کہیں نہ کہیں کرنا پڑیں گے اس سیاسی جماعتوں کو تب جا کے پھر وہ ایک نگرہ سیٹ اپ بھی آئے گا تو اس کے لیے بھی پھر یقین سارے معاملات ہوں گے بلکل وہ تو مجبوری ہے وہ تو ان کو کرنا ہی پڑیں گے اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ فواد چودری صاحب ظاہر ہے وہ تو اس کے بغیر الیکشن ہو گئے ہی نہیں نا وہ تو ان کی بھی مجبوری ہے اپوزیشن کی بھی مجبوری ہے اور جو گورنمنٹ آئے ان کی بھی مجبوری ہے وہ ڈائلوگ کریں گے اس پہ ایک کنسنسز ہوگا تو نگرہ حکومت آئے گی اگر اس میں یہ اپوزیشن ڈیلے کرتی ہے یا گورنمنٹ ڈیلے کرتی ہے سر آپس میں تو مذاکرات لیکن اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس طفح بھی دے چکی ہے اسیمبلیوں میں پہنچ بھی نہیں رہی آنے رہی ہے یہ سارے معاملات بھی ایسے ہیں جس نے چیزوں کو بگاڑ دیا سر لاسٹ کومنٹ چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے پھر چیزوں کو نکالا جا سکتا آگیا میں نے شروع میں بھی ارز کی تھی چیزوں کو نکالنے کے لیے پارٹیز کو ایک پیج پر آنا چاہیے ان پارٹیز کو عوام کے لیے سوچنا چاہیے ان پارٹیز کو پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اور ان پارٹیز کو صرف ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ملک کو آگے لے جانے کے لیے سوچنا چاہیے بہت شکریہ آمیر جمیل ورک صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب کو ایک پیچ پہ آنا ہی پڑے گا ڈال اپ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی بقارل حسن کو بھی دو ٹوک سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ